بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد نگر میوس کے ساتھ میں ہوں محق زہرہ آغاز کرتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کا بیورو چیف رانا سابر حسین کی ریپورٹ کے مطابق خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے امیدوار میمبر پنجاب اسمبلی پی پی ایک سو چورانوے رانا شہزاد احمد خان فرزند عارف والا نے ملکی سیاسی صورتحال پر اپنے کیمپ آفس میں سیاسی و سماجی موززین علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عارف والا کی بہتری پنجاب کی بہتری اور پاکستان کی بہتری میں ہم سب کو مل جل کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے آج حالات تباہی کی آخری نہج پر پہنچ چکے ہیں دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے سفید وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ملک میں غیر یقینی ایسی کے ہفتوں دینوں اور گھنٹوں میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے امپورٹڈ حکومت مہنگائی کا بدترین طفان برپا کر کے بعد ملک کو شدید سنگین حالات کی طرف لے جا رہی ہے ملکی معاشی بہران کا تسلسل انتہائی خوفناک ہے مہنگائی کے مو روز طفان کو کنٹرول کر کے ہی معاشی ترقی کر سکتی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ریلیف سے ہی ملکی معاشیت کی خوشحالی کی جانب غامزل ہوگی پیٹرول آٹا چینی گھی بنیادی ضروریات زندگی عوام کی دسترس سے باہر نکل چکے ہیں ملکی بہتری معاشی بقا اور قومی اسلامتی کے لیے پوری قوم کو متید ہو کر اپنے اوپر آنے والے ظلم پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اس موقع پر آرے والا پریس کلپ کے سینئر صحافی اور نمائندگان بھی شریف تھے محمد نگر نیوز میں فیل وقت اتنا ہی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں محمد نگر نیوز پاکستان کے کونے کونے میں نئے ایریل کا چرشہ اب وہ ہو نہیں